بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امامن جو انسان انسانیت رہتے ہیں ضرور ان پر اثر ہوتا ہے جب بھیڑیوں نے میری بیٹی کو پکڑا اس نے میری طرف دیکھا تو میں زب نہ کر سکا اور پارا دل کو چھڑانے کو آگے بڑھا مگر ان میں سے دو خون فار انسانوں نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دھکا دیا کہ میں گر پڑا اور گرتے وقت میرا سر دروازے کے سنگی بازو سے ٹکرایا اور میں بے ہوش ہو گیا حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے دانت پیستے وقع اے درد ظالم انسان امامن انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے وہ بھیڑیے ہیں بھیڑیے بے رحم صفاق اور خون خوار امامن ہزاروں ستم زدہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں کوس رہے ہیں جب میں ہوش میں آیا وہ اسے لے جا چکے تھے اور چونکہ میں بے ہوش ہو گیا تھا اور کوئی ان کو روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا اس لیے انہوں نے میری سہاری دولت بھی لوٹ لی اور چلے گئے مگر مجھے دولت کی پرواہ نہیں جو کچھ بھی میرے پاس تھا سب لے جاتے مگر میری بچی کو چھوڑ جاتے مگر وہ دولت بھی لے گئے اور میرے دل کے ٹکرے کو بھی لے گئے مجھ پر اس واقعے کا اثر ہوا کہ میں نیم پاگل ہو گیا ایک کمرے سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں بھاگا پھرنے لگا دیر تک میری یہی حالت رہی یہاں تک کہ رات ہو گئی اور ٹکر چور ہو گیا نیم تو کیا آتی شاید زوفتاری ہو گیا تھا یا پھر صدمے کا اثر بھی باقی تھا جس کے سبب مجھے غش آ گیا اسی عالم میں میں نے ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو کہ مجھے تسلی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر تیری بیٹی محفوظ ہے اور اسے چھڑانے والے بھی آ گئے ہیں جزیرہ خزر میں جا وہ تجھے وہاں ملیں گے میں نے دریافت کیا حضور میں انہیں کیسے پہچانوں گا انہیں نے جواب دیا ان کے سفید اور سادہ پوشاک اور چورے چورے دامنوں سے پہچاننا وہ سب امامیں باندھے ہوں گے ان کو دنیا مسلمان کے نام سے پکارتی ہے سب کو اس سے یہ سن کر کمال کا تاجب ہوا لیکن تاجب کے ساتھ ساتھ ان سب کو اس بات کا بھی یقین ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ العزیز اندرس کی موجودہ حکومت کا تختہ اُلٹ دیں گے امامن نے اپنی داستان جاری رکھتے ہوئے کہا میں فوراں اٹھ کھلا ہوا صبح ہو گئی تھی میں نے مکان بند کیا اور آپ کی تلاش میں یہاں چلایا اللہ کا شکر ہے کہ آپ مل گئے حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ اور یہ واقعہ کب کا ہے امامن ایک مہینے کا ذکر ہے حضور حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ تمہاری لڑکی کا نام کیا ہے امامن بلکیس ہے حضور حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ مگر یہودیوں میں تو ایسا نام نہیں رکھا جاتا امامن حضور یہ بات بہت مشہور ہے کہ بلکیس حضرت سلمان علیہ السلام کی بیوی نہائیت حسین و جمیل تھی میری بیٹی بھی بہت حسین و جمیل ہے اسی لیے اس کا نام بلقیس رکھا تھا حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ اچھا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو کہاں لے کر گئے ہیں امامن حضور اتفاق سے ایک عیسائی مل گیا تھا اور وہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو کہ اسے پکڑ کر لے گئے تھے اس سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ بلقیس تدمیر کے لشکر میں ہے تاریخ اور تدمیر کہاں ہے امامن قریب ہی ہے شاید یہاں سے چار پانچ میل ہوگا حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ پھر تو یہ مناسب ہوگا کہ ہم آج یہیں دہریں اور صبح ہوتے ہی ان پر حملہ کر دیں امامن حضور چونکہ میرے دل میں آتش انتقام بھرک رہی ہے اس دیے میں تو یہی کہوں گا کہ اسی وقت ان بھیڑیوں پر حملہ کر دیں لیکن صحیح رائی یہی ہے کہ آج یہاں قیام کیجئے اور صبح ہوتے ہی حملہ کر دیجئے جناب مغیس رومی رحمت اللہ اور دوسرے سالاروں نے بھی یہی مشورہ دیا چنانچہ اسی جگہ رات بسر کرنے کی ارادے سے لشکر مقیم ہو گیا اور چونکہ مسلمان خیمے نہیں لائے تھے نہ گھوڑے اس نے کھلے آسمان تلے ہی ساری رات بسر کرنے کی تھان لی رات کو انہوں نے کھانا تیار کر کے کھایا امامن کو کھلایا اور عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے سب بیدار ہوئے ضروریات سے پراغت حاصل کرنے کے بعد وضوح کیا اور جماعت کے ساتھ نماز فجر پڑھی جب وہ نماز پڑھتے تھے تو امامن ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا ان کی خدا ترسی کا اس کے دل پر گہر آثر ہوا تھا اس نے ایک ہی شب ان کے ساتھ رہ کر دیکھ لیا تھا کہ یہ لوگ حضور تکلفات اور بےہدہ باتوں سے کوسوں دور ہیں ان کا مشغلہ اللہ کی عبادت ہے خوش اخلاق ایسے ہیں کہ اس نے آج سے پہلے ایسے خوش خلق لوگ نہ دیکھے تھے نماز پڑھتے ہی ہر مجاہد نے اپنا اپنا بستر اور تھوڑی تھوڑی رسد باندھ کر اپنی اپنی کمر سے لگائے اور نہایت اتمنان سے سب در سب کھڑے ہو کر روانہ ہو گئے اگرچہ حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ لشکر کے سپہ سالار تھے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا مگر وہ اپنا بستر کمر سے باندھے ہوئے تھے اور حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ کا اپنا یہ اخلاقوں کردار دیکھ کر امامن کے دل پر گہرہ اثر پڑا اسلامی لشکر نہایت اتمنان اور استقلال سے چل پڑا یہ دیکھ کر امامن کے دل پر گہرہ اثر پڑا اسلامی لشکر نہایت اتمنان اور استقلال سے چل رہا تھا اور اب ان کا ہر قدم جزیرہ سب سے آگے بڑھنے لگا تھا مسلمان خوب جانتے تھے اس جزیرے کے اختتام پر تدمیر سے مقابلہ ہوگا انہیں اس مقابلے کی بڑی مسررت تھی اور فرت انصبات سے قدم بڑھائے چلے جا رہے تھے ابھی آفتاب نصف النہار کے قریب بھی نہیں پہنچا تھا کہ جزیرہ سب سے باہر نکل آئے انہوں نے کچھ ہی دور جا کر عیسائی لشکر کو دیکھا جو خیموں میں پڑا سو رہا تھا انہیں مطلقاً خبر نہیں تھی کہ ان کی موت ان کے سروں پر منڈلا رہی ہے مسلمانوں نے اس میدان میں جاتے ہی اللہ اکبر کا پرجلال نعرہ لگایا عیسائیوں نے اس نعرے کی آواز کو سنار گھبراتے ہوئے خیموں سے باہر آئے اور حیرت سے لشکر اسلام کو دیکھنے لگے یہ لشکر تدمیر کا تھا خیموں میں دور تک چھولداریاں تھی اور ان کے پیچھے گھوڑے بھندے ہوئے تھے جن حیران کن متعجب نظروں سے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے اس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی متعجب ہوئے ہیں تدمیر جوان تھا اور نہایت چالاک تجربہکار اور بہادر اس نے فوراں ہی اپنے لشکر کو مسلح ہو کر مجاہدین اسلام سے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا اندروس کے عیسائیوں نے اس سے پہلے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا تھا اس لیے انہیں رہ رہ کر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آگئے ہیں لیکن جب تدمیر نے انہیں مقابلے کا حکم دیا تو وہ فوراں اپنے خیموں میں گھوسے اور تیار ہو کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلنے لگے حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے فوراں ہی فوج کو سببستہ کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے وہ پیدل تھے نیز گھوڑا تو گھوڑا مجاہدین اسلام کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں تھے زرابطروں کا تو جواب ہی کیا اکثر لوگوں کے پاس نیزے اور تلواریں کچھ لوگوں کے پاس خالی تیر کمان اور کچھ خالی اور محض لاتھیاں ہی پکڑے ہوئے تھے حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے انہیں اس طرح سببستہ کیا کہ اگلی صف میں ہر چار آدمی ایسے تھے جن کے پاس تلواریں اور نیزے تھے بیچ میں ایک کمان والے کو کھڑا کر دیا اور دوسری اور تیسری صفوں میں صرف تلوار اور نیزے والے تھے اور پانچویں صف میں تیر انداز کھڑے کیے ان کے پیچھے لاتھیوں والے سببستہ کیے جس وقت انہوں نے اس ترتیب سے شیران اسلام کی صفبندی کی تو اس وقت تدمیر بھی اپنے لشکر کو صفبستہ کر چکا تھا اس کے تمام سپاہی لوہے کی زیراہ بکتر پہنے گھوڑوں پر سوار بڑی شان و شوق سے کھڑے ہوئے تھے ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ بے سر و ساما مجاہدین کو حقیر اور ناتما سمجھ رہے ہیں تدمیر اپنے لشکر کی صفوں سے باہر نکلا اور چند قدم آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھنے لگا اے لوگو کیا تم بتا سکتے ہو کہ تم کون ہو چونکہ تدمیر نے اپنی زبان میں بات کی تھی اس لئے کوئی مسلمان اس کی بات کو نہ سمجھ سکا چنانچہ حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ نے امامن کو بلا کر دریافت کیا تمہیں سے جانتے ہو یہ کون ہے جی ہاں یہ تدمیر ہے عیسائی لشکر کا ایسے پیسہ لار ہے حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ اس صدرے آپ کرو یہ کیا کہتا ہے وہ امامن کے ساتھ بڑھ کر صفوں سے باہر نکلے تدمیر نے امامن کو دیکھا تو غزب میں آ کر کہا آو شیطان یہودی تم بھی ان کے ساتھ ہے تیری اس نازبہ حرکت سے پتا چلا ہے کہ تم یہودی لوگ ان سے ملے ہوئے ہو تم ہی نے کہیں سے پکڑ کر ہمارے مقابلے کے لیے لائے ہو امامن نے اتمنان اور سنجیدگی سے جواب دیا ہم نہیں لائے بلکہ تمہاری قوم ہی انہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے لائی ہے تدمیر نے غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے کہا کون ہے وہ بدبخت امامن کانٹ جولین اور سیوتا کا گورنر امامن کو تمام واقعات معلوم ہو چکے تھے کیونکہ وہ یہودی تجارت کی غرض سے حجاز جاتے رہتے تھے یہودی حجاز جاتے رہتے ہیں اس لیے عربی زبان سے بھی خوب اچھی طرح واقع تھے کانٹ جولین کا نام سن کر تدمیر چونک پڑا وہ کچھ سوچنے لگا کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا یہودی کتے تم مجھے فریب دیتا ہے اس لشکر کے ساتھ تو تو ہے اور تو ہی نے کہیں سے چرحال آیا ہے اب تک تیری قوم نے ہماری حکومت میں نہایت آرام اور بے فکری سے رہ کر خوب دولت کمائی مگر اب اس دشمنی کے سلے میں ایک یہودی کو بھی اندلوس کی سرزمین میں زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا تمہاری ساری دولت نے اس تمہاری قوم کی تمام لڑکیوں کو تم سے چھین کر ملک بدر کر دیا جائے گا امامن نے ذرا تیش بھرے انداز میں کہا اوہ مگرور انسان اگر تمہارے بس کی بات ہوئی تو تم ضرور کرو گے لیکن یاد رکھو کہ اللہ مظلوموں کا حامی ہے اور اس نے ان نیک دل اور خدا ترس لوگوں کو ستم زدوں کی امداد کیلئے اس ملک میں بھیجا ہے تدمیر نے حکارت سے قہقہ لگا کر کہا اب تم دیکھنا اپنے حمایتیوں کا بھی انجام امامن نے اسے روکتے ہوئے کہا تدمیر ایک بات بتاؤ تدمیر نے اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا کیا امامن نے غمزدہ لہجے میں دریاب کیا میری بیٹی کہاں ہیں تدمیر نے رعونیت اور خشونت کے انداز میں جواب دیا وہ میرے خاص قیمے میں موجود ہے ہم نے اب تک اس کی عزت کی ہے اور اسے آرام سے رکھا ہے مگر اب اس کی انتہائی زلط کی جائے گی اسے سخت تکلیفیں دی جائیں گی امامن ہاں اگر تم سندہ رہے تو تدمیر لوٹ گیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ چونکہ اس کی زبان نہیں سمجھ رہے تھے اس لیے انہیں الجھن ہو رہی تھی اور ان کا باتیں معلوم کرنے کا اشتیاق بڑھتا جا رہا تھا جب تدمیر لوٹ گیا تب حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے امامن سے پوچھا کیا گفتگو ہوئی ہے تمہارے درمیان امامن نے تمام گفتگو سنا دی حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ مغرور ہے اسے اپنے لشکر اور لشکر کے ساز و سامان پر غرور ہے لیکن نہیں جانتا کہ مسلمانوں کا حامی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اللہ ہر مغرور و متکبر کو سزا دیتا ہے انشاءاللہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا امامن حضور سب سے زیادہ مصرد کی بات یہ ہے کہ بلقیس ابھی اس کے پاس ہی ہے شاید اللہ اسے آزاد کرا دی حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ دعا مانگو اس میں سب کچھ قدرت ہے اس وقت عیسائی لشکر میں تبلے جنگ بجا حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے سمجھ دیا کہ اب مسیحی لشکر حملہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا مسلمانوں دشمن تم کو پیس ڈالنے کے لیے حملہ کر رہا ہے یہ پہلی مہم ہے اگر تم نے استقلار اور دلیری سے جنگ کر کے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو تمہاری دھاک تمام اندلس میں بیٹھ جائے گی کوپ سوچ دو کہ تمہارے سامنے شہادت ہے اور پیچھے سمندر بھاگنے یا بھاگ کر جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے لڑو اور شہادت کی لڑائی لڑو اسلامی روایات کو زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے لڑو اور غنیم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو اور اس سارے میدان کو ان کی قبر بنا دو حضرت تاریخ بن زیاد رحمت اللہ علیہ اور ان کی سپاہی پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے عیسائی انہیں رونڈ ڈالنا یا قتل کر دینا چاہتے تھے وہ غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے مگر ان کے بنائے کچھ نہیں بنتا تھا وہ برہم ہو گئے مسلمان عیسائیوں میں اور عیسائی مسلمانوں میں گھز گئے نیز جو جہاں پہنچ گیا وہیں لڑنے لگا اس وقت نہایت خوندیز جنگ شروع ہو چکی تھی اب مسلمانوں نے بھی تلواریں کھینچ لی تھی اور نہایت جوش و خروش سے حملے شروع کر دیئے تھے خون آلود تلواریں دور دور تک اٹھ اٹھ کر جھک رہی تھی خون کے فوارے ابل رہے تھے ہاتھ پیل سر اور دھرد کٹ کٹ کر گر رہے تھے مجروع چلا رہے تھے گھوڑے ہنہنا رہے تھے اور عیسائی غل مچا رہے تھے ان کی آوازوں نے اس قدر شور پیدا کر دیا تھا کہ کان پری آواز تک سنائی نہیں دیتی تھی چونکہ عیسائی شیران اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ تمام خیموں سے باہر نکل آئے تھے اور سب کے سب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے گویا خیمیں بلکل خالی رہ گئے تھے امامن ایسی ہی موقع کی تلاش میں تھا وہ بلکیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا نظر آیا